کب اقل آئے گی تمہیں؟ میں نے کیا چاہنا ہے بھئی؟ میں تو آپ کی بہو بیگم کو اقل دلانا چاہتی تھی کہ اس گھر کو گھر سمجھے سرائے نہیں گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے گھر میں دلچسپی لے صرف سنہ اور اس کا کمرہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے ہوا کیا؟ کیا نفیجہ نکلاس کا الٹا ہماری پوتی کی جان پر بنائی تمہاری چالوازی کی وجہ سے؟ کیا ہو گیا پوتی کو بھئی؟ بچے ہیں بچے گرتے رہتے ہیں ان کو چوٹے لگتی رہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ خامخواہ میں فکر مند ہو رہے ہیں میں تو تمہاری سنگلی پہ احران ہو رہا ہوں مرکس افرا سے تمہیں خار ہے بات سمجھ میں آتی لیکن سنہ وہ تو تمہارا خون ہے تمہاری اولاد کی اولاد ذرا دل نرم نہیں ہو تمہارا حضورت کہا کرتے تھے کہ اصل ذر سے سود پیارا ہوتا ہے مگر تم آئندہ اس طرح کی کوئی بات پرداشت نہیں کروں راشد بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا کب سے اسے فون کر رہا ہوں کون سے ہسپٹل میں لے کر گیا ہے کیسی طبیعت سنہ کی سب اپنی مرضی کے مالک بنے ہوئے کیا ہو گیا میری بیٹی کو شیئر کی بیٹی کی سب اپنی ملے کے پارد پردارا ہے اور اپنی ملے کی رہا ہوتا ہے یہ دوا ہی ہے اس کی دکٹر نے کہا ہتا ہوتا ہے ایتیاتر رکھنے اس کو ایک رات ٹھیک ہو جائے گا میرا بچہ اس کو ایسے بھی کیا ہوگا تم دکے ہوگی گھر چلی جاؤ میں روت ہوں گا یہاں پہ آپ نے گھر جانے تو چلی رہے ہیں میں یہی ٹھیک ہوں جیسی بھی ڈاکٹر نے تھا یہ کم بھی سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی دیکھ لو ہے گھر آپ کھر رہی ہاتھ ہاں موسیقی موسیقی کانا کھالو ہیلو اپنا کوٹ لیتا جائیے موسیقی 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 ہم میں ٹھیک بازار جاؤں گا بھی کچھ لانا ہے تو بتا در اس کے لئے ہم رہے گا آہ سب کچھ تو میں دھوائیاں بھی لے لیتی راشد ہم آپ بھی تھک گئے ہوگے نا ساری رات ہسپتال میں جاک کے گزارنا آسان تو نہیں ہوتا تھوڑا آرام کر لیا اپنی بیٹی کے لئے رام ہسپتال کسی پہ احسان دھوڑی ہے ہاں ویسے بھی تم نے سنا نہیں مرد کبھی نہیں دھتا کیوں مرد لوہے کے بنے ہوتا ہی کیا ہاں یہی سمجھ لو نا بھی بنے تو زایر ایسی کرتے ہیں لوہے کے آساب تو ٹھیک ہے لیکن جزبات لوہے کے نہیں ہونے چاہتے ہیں ہاں تمہا دی بات پہ میٹر گھما دے ہی ہیں بات منا چاہتے ہیں بات منا چاہتے ہیں موسیقی 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 افرا تو میرے اندازے سے کہیں زیادہ تیز نکلی نرکس یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ افرا تو پیدایشی تیز ہے لیکن راشد ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا زنمرید نکلے گا ارے میرا راشد ایسا نہیں تھا اس نے تو سمرہ کو بڑی اوقات میں رکھا تھا اس کی چرت نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی بولتی ہمیں لیکن آپ تمہیں سمجھنا چاہیے افرا کی اوقات بدل گئی اور تم لوگوں کی بھی نادرا تم تو ایسا نہ کہو بھئی اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے ہمیشہ میں نے تمہیں جو بھی کہا ہے تمہاری بہتری کیلئی کہا ہے ارے کیا کروں نادرا تمہارے مشورے پر تو عمل کیا تھا رشیدہ کو میں نے نکال دیا لیکن ساری گیم الٹی پڑ گئی سنہ کو چوٹ لگی تو مختار اور راشد مجھے کو سوروار سمجھ گئے اوہو بھائی یہ نقصان ہوتا ہے نا تم بالکل اببا جی کی طرح سیدھی ہو کاش تم اممہ جو میری طرح ہوتی ارے اب بتاؤ نا کہ کیا کرنا ہے مجھے کرنا کیا ہے راشد نے افرا کی سائیڈ لی تم سے بتم ایزی کی فوراں سے پیش تر بات کرنا بند کر دو ناراز ہو جاؤ اس سے نرگس ماں کی ناراز کیسے تو بڑے بڑوں کے دیل ہل جاتے ہیں ہاں اور یہ تو ہمارا بددو ہے راشد ہاں کہ تو صحیح رہی ہے تم تائم ہی کا ہے وہ تو اپنے کمرے میں ہے اچھا ایک دو بار چائے کا پوچھنے گئی تھی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تب یا تو ٹھیک یا ان کی مجھ سے بات کرتی تو پتہ چلتا نا میں سفرہ باجی ایک باب کہوں ہاں راشد آپ آپ کا بہت خیال لگتے ہیں کیسے انہوں نے کل مجھے فون کر کے بلایا اور کہا کہ میں کام پر آ جاؤں میں تو بڑی باجی سے ڈر رہی تھی لیکن راشد صاحب نے کہا کہ میں سب دیکھ لوں گا ہاں تو تمہیں لگا کہ خیر تم جا کے سانہ کے پاس بیٹھو میں تاہمی کی طبیعت کا پوچھ گیا کوئی کام ہے تو مجھے بتاتے میں کر دیتی ہوں کوئی کام نہیں ہے وہ سوریوس کا خیال رکھو میں آتی ہوں مجھے 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 اپریشن سے ٹھیک ہو جائے گی نا آپے ہاں ہاں بالکل آپ کی بیگم ٹھیک ہو جائے گی بھابی پلیز آپ جا کے سٹاف سے پیپی چیک کروالیں مجھے کچھ پیاس آپ سے میڈیسن کے بارے بات کرنی ہے ہاں وہان میں ہی ہاں ہاں یہ سر سے زہر دیکھیں ہاں ایدھر ہی ہوں تشریف رکھیا حبيب ہاں دیکھیں دیکھیں حبيب صاحب مجھے آپ کی مسئل سامنے کچھ نہیں کہنا تھا اس سب کچھ سننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ حوصلہ چاہیے کیا وہ ہے ڈکٹر صاحب دیکھیں آپ کی میسیس کی چار آٹریز بند ہیں دل بہت کمزور ہے ہائی بلی پریشر ہے ہائی شگر لیبل ہے اس میں بہت سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں دیکھیں پھر یہ کہ ڈاکٹر ہونے کے حیثے سے سب کچھ بتانا میرا فارز ہے کیونکہ اس میں سرسک بہت بڑا فیکٹر ہے نہیں تو وہ ہے آپریشن نہیں کرلاتا آفیا ہے تو دوائیں سے بھی تو کام چل سکتا فیاس صاحب دوائیاں بے اثر ہو چکی ہیں اور کبھی نہ کبھی تو آپ کو آپریشن کروانا ہوگا اللہ سے اچھے امید رکھیں چلا آپریشن کامیاب رہے گا امید کو شک پر ڈال کر آپ مجھے اور امید رہنے کے لئے کرے فیاس صاحب میں ایک ڈاکٹر ہوں حقیقت بتانا میری مجبوری ہے اس وقت پاکستان کے سے بیسٹ ہار سجن ساتھ کام کر رہا ہوں انشان اللہ سب بھی سر کرے گا چھو 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 آپ آسنے رکھیب ہاں تیرے ڈال نا کے میں جتڑی گاوا کے ہاں بڑا پچھتا ہے ہاں بڑا پچھتا ہے چھو 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 چھ